ہیلو این ویڈکم بیٹری سے کنکشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا پراوال ہمارا ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو ویڈیو کو کرتے سٹارٹ کہو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لے ہم نے بیٹری کا کنکشن کر دیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیپ کو تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر پاور بلکل بھی نہیں آ رہا ہے پاور بٹن پریس کرنے کے بعد بھی اس میں کوئی پاور نہیں آ رہا ہے یہ ٹوٹلی بند ہو گیا ہے اسے کس طرح ریپیر کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کیجئے کیونکہ آپ یہ ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا کیا گیا ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کیجئے ہم بیٹری کنکشن پہلے نکال دیں گے بیٹری کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں سکرو کو کھولتے ہیں پہلے اس میں کیا کیا فالٹ آتے ہیں اسے کس طرح ریپیر کریں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ گھر بیٹے بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہوتا ہے کہ ٹیپ خراب ہونے پہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ چائنا کا ٹیپ ہے بنے گا نہیں اسے پھیک دو تو گھبرانی کوئی بات نہیں دوستو آپ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گا کہ چائنا کی چیزیں بھی ریپیر ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں آپ دیکھیں اس میں دو پلیٹے لگی رہتے ہیں ایک ڈسپلی کی ہوتی ہے اور ایک پاور سپلائے اور سارا ساؤن سسٹم سامال لے کی دو پلیٹے ہوتی ہے پرابلم اسی پلیٹ میں آتا ہے دوستو جیادہ تر ادھر نہیں آتا ہے ادھر ہی آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ ہماری پٹہ وائر ہے پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ ٹوڑ گئی ہے اس میں اور کیا کے پرابلم آتے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو یہ پٹہ وائر کی بات ہی کریں گے ہم پہلے نکال لیتے ہیں دوستو یا تو یہ پٹہ وائر کئی سے بریک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈسپلیر ہون نہیں ہوتا ہے یا پھر اس کے جو دات ہوتے ہیں پوائنٹ ہوتے ہیں یہ گھس جانے کی وجہ سے بھی اس میں خالٹ آ جاتا ہے دوستو اور دوسرا ہوتا ہے یہاں پر ایک ساؤنڈ آئی سی لگی ہوتی ہے دوستو میں آپ کو زون کر کے بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی سی اکثر زیادہ چلنے کی وجہ سے یا کسی ساؤ سرکٹ کی وجہ سے بھی آئی سی خراب ہو جاتی ہے اور پورا ٹیپ جو ہمارا خراب ہو جاتا ہے دوستو یہ ساؤنڈ آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوٹ ہو گئی ہے دوستو دیکھو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ شوٹ ہو گئی ہے اور ہم نے سیا کا بھی نئی ریپلیس کر دی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کیسے کس طرح ریپلیس کیا ہے ساؤنڈ آئی سی کیسے پھٹ کی جاتی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتا جیجے میں اس کے بارے میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ آسانی سے ساؤنڈ آئی سی کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں دوستو یہ ساؤنڈ آئی سی بہت کام کی ہوتی ہے اسی کے اندر سے ساؤنڈ کے سارے پنشن چلتے ہیں اس میں ہی پاور سپلائی کا کنیکشن ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹیپ جو ہے جو پلیئر ہے وہ ٹوٹل ہی بند ہو جائے گا تو اس یہ بازار میں کچھ پچاس ساٹھ روپے کی ملتی ہے آپ کسی سی بھی سٹور سے یا آن لائن بھی آپ اسے خرید سکتے ہیں اور اسے صرف ریپلیس کرنے سے آپ کا ٹیپ ہے یہ خراب ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کا ٹیپ چال ہو جائے گا کبھی ہماری اس ٹیپ کی بات کی جائے تو اس میں یہ پٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو اس کے دلگا ہم نئی پٹی ڈال دیں گے یہ دیکھویں دوستو یہ سٹریپ ہے یہ میں نے بازار سے کچھ 20-30 روپے کی ملتی ہے دوستو اسے ہم ریپلیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹیپ چال ہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہم نے اسے لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ اچھے سے لگا دیئے اب ہم اسے پاور دے کے دیکھتے ہیں کہ یہ پلیئر چال ہو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں پاور آن کرتا ہوں اس کا اور یہ دیکھیں دوستو ہمارا پلیئر چال ہو گیا ہے اب میں اسے کار میں فٹ کر کے بتاتا ہوں اس کی ساؤنڈ ٹولیٹی کس طرح آ رہی ہے دوستو ہم نے اس ٹیپ کو گاڑی میں لگا دیا ہے اب میں اس کو آن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیپ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے کرتے ہیں آن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپ آن ہو گیا ہے اور اس کے ساؤنڈ کی بات کی جائے تو آپ ساؤنڈ سناتا ہوں میں دوستو ہمیں دوستو دیکھیں دوستو امیت کرتا ہوں دوستو آپ کا ہماری بنائی ویڈیو پسند آئے ہو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور لائک بہت کم کرتے آپ لوگ اور آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ نیچے کمنٹ میں کیجئے میں آپ کے لئے اس ویڈیو کو بنانے کوشش کروں گا تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تک تک کے لئے خدا حافظ جائے ہیں